اس سمیں آپ یہ بڑی خبر دیکھ سکتے ہیں جی آپ بڑی خبر ہیں نیلو کھیڑی ویدان سبا سے جڑی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمیں کانگریس کے ایم ایل ای امیدوار درم پال گوندر صبح صبح پہنچے ہیں اس سمیں آجاد امیدوار کے طور پر چناوی میدان میں کھڑے ہوئے راجیم مامورام گوندر کے گھر حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کل ہی بڑی خبر ہم نے آپ کو بتا دی تھی کہ راجیم مامورام گوندر جو کانگریس میں ہوا کرتے تھے لیکن ک سبارہ سے وہ اپنے گھر میں واپس آ چکے ہیں کانگریس پریوار میں واپس آ چکے ہیں کیونکہ بپیندر سنگھ ہڈڈا دپیندر سنگھ ہڈڈا سے اچھا پیار تھا ان کا اور انہوں نے ان کو گھر آ کر سمجھایا تو یہ اب ساتھ چل پڑے ہیں دھرم پال گوندر جو کانگریس کے ایم ایل ای امیدوار ہیں انہی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں راجیم مامورام گوندر آج سے جو ہے اپنی ٹیم کے ساتھ یہ بھی پرچار جو ہے شروع کر دیں گے یہ بڑی خبر اور اس سمجھے آپ دیکھ سکتے ہیں جس سے کہیں نہ کہیں جو دھرم پال گوندر ہیں جو کانگریس کے ایم ایل ای امیدوار ہیں ان کو مجبوتی جرور ملے گی اور اس سمجھے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں تو راجیم گوندر ہمارے ساتھ موجود ہے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے نراجگی دور ہوئی اور دوبارہ سے اپنے گھر آنا ہوا کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو میں کمل جی آپ کا سواگت کرتا ہوں کہ میرے آپ نوازتھان پہ پہنچے ہیں اور دوسری بات آپ نے نراجگی نراجگی نہیں ہوتی کسی سے بھی رانیتی ہے تو ہر کسی کی اپنے اپنی رانیتی ہے ہماری رانیتی الگ ہے اوروں کی رانیتی الگ ہے تو نراجگی والی بات نہیں تھی کوئی بھی کیونکہ ہر کوئی جو ہے اپنی محنت کرتا ہے اور جب محنت جس کے لئے محنت کرتا ہے اگر وہ سامنے والا چیزوں کو نہ دیکھے تو سامنے والا کو یہ ظاہر بھی ہونا چا یہ کی سامنے والا کیس پرستی پرستی میں ہے تو ہم نے میند کی تھی اور میند پہ دیکھا بھی آپ نے فیلڈ کے اندر کہ کس طرح کاروہ ہمارا ساتھ تھا ٹھیک ہے بھوپیندر سنگھ ہڈا جی جو پچھلے کافی دنوں سے مجھے کال بھی کر رہے تھے تو پرسو جو ہے مجھے مہاں بلائیا گیا اور سبھی ساتھیوں کے لئے میں نے لیا جو ایک میٹنگ بلائی سب کی کی ایسے سکر کے بات ہے تو اب جو ہے ہم کانگرس پارٹی میں ہیں کانگرس پارٹی کے کارے کرتا ہے آج میرے نیواز تھان پر جو آدھرنی شریع انکل جی آئے ہیں درمپال گوندر جی بلکل ہم دنمندھن سے جو ہے پارٹی کے ساتھ ہیں اور ہمارے جو کانگرس پارٹی کے پرتیاشی ہیں آدھرنی شریع درمپال جی ان کو بلکل جو اپنی ویدان سبہ سے ویجے بنایں گے اور اپنے سبھی ساتھیوں سے میں آپ کے چلن کے مادم سے یہ نیویدن یہ پراتھنا یہ ارداز کرتا ہوں کہ جو ہے آپ کانگرس پارٹی کو جو ہے مجبوط کریں اور یہاں سے ہمارے جو پرتیاشی ہیں آدھرنی شریع درمپال جی ان کو جو ہے ویجے بنا کر پرچار میں آسے ساتھ لگیں گے ساتھ چلیں گے ایسے جس دن ہم سٹیج پہ کھڑے ہوئے تھے اور مجھے جو پرسوس ایک دن پہلے رات کو مجھے ایک مجھے راہ تک میں آدھرنیہ بھاوی مکھے بنتری بھپیندر سنگھ ہودا جی کے پاس میری میٹنگ ہوئی تھی میں وہیں سے کہہ کے آیا تھا کہ آپ نے اگر مجھ پہ بھروسہ جتایا ہے تو میں ابھی سے ہی جو ہے پارٹی کی لیے کام کروں گا اور پارٹی کے لیے تنمن کے ساتھ دھن کے ساتھ جو ہے ہمارے جو پرتیاشی ہیں ان کو ویجے کروانے کی اندر راہ دینے کر دیں گے تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں رجیب مامورام گوندر اب دھرمپال گوندر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کانگریس کے امیلے امیدوار ہیں ان کے چناوی پرچار میں جو ہے اتر پڑے ہیں راہ سے چناوی پرچار جو ہے شروع کر دیں گے دھرمپال گوندر جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ویدھائک بھی رہے اور اب جو ہے کانگریس کے امیلے امیدوار بھی ہیں سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے رجیب مامورام گوندر سمرتھن دیا ہے کانگریس میں واپس سے آ گئے ہیں مجبوطی ملے گی ملڈا صاحب آپ کے چینل کا اور آپ کے چینل کے درخص کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو کانگریس یا کسی بھی پارٹی کے سچے سپائی ہیں ان کا من تو وہیں لگتا جا کے تو بھائی راجیو ایمپ تیجے ہمارے ایک ہی پریوار ہے اور انہوں نے سب کچھ سوچ کے بھی پارٹی کے ہیت میں رہنا اچھی بات ہے اور چودری بھپندر سنگھ ہڈڈا بھائی دیپندر جی کا ہڈڈا کا میں دھنیا مات کرتا ہوں بیٹھ کے جو سلام مسورہ ہویا اور راجیو گندر جی آدمار ساتھ چلیں گے پرچار میں میں دھنیا مات کرتا ہوں بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ چلیں گے پرچار میں ایک انتیم سوال پوچھنا چاہیں گے کل کچھ ٹیم کے آپ کے سدسے تھے جو چھوڑ کر چلے گئے ان کو کچھ سندیج دینا چاہیں گے کہ وہ واپس آئیں گے نراج ہوئے ہیں کوئی بات نہیں بھائی ہیں ہمارے وہ بھی میں جاؤں گا اور ہو جاتا ہے کئی ماری پریوار میں جب پانچ سدسے ہوں کوئی یہ کہتا ہے ویسی نراج ہو دے اور یہ تو بہت بڑا پریوار ہے کوئی بات نہیں وہ میرے بھائی ہیں اور ہمیشہ ہی میں ان کو اور وہ مجھے ساتھ لے کے چلے ہیں نسچی طور پر وہ میرے ساتھ رہیں گے مجھے پرونتہ بروسہ ہے میں سب کے گھر میں جاؤں گا سب سے نیویدن کروں گا اور کانگریس پارٹی کے پکش میں جو ہے ووٹ کرنے کی اپیل کروں گا اور چاہے مجھے ان سب کے پیار پکڑنے پڑے تو بلکل نراج ہوئے اپنے ٹیم کے سدسیوں کو منائیں گے راجی شودری جی کیا کہنا چاہیں گے راجی محمور رام گندر گھر واپسی کر چکے ہیں اور اب آپ کے ساتھ پرچار میں چلیں گے میں آپ کے درسکوں کا اور آپ کا بہت بہت دھنیاواد بھی کرتا ہوں میڈا صاحب اور راجی بھائی کا بھی میں بہت دھنیاواد کرتا ہوں کیونکہ وہ کانگریسی ویچار دھارا سے جڑے ہوئے تھے اور آج انہوں نے جو فیسرہ لیا ہے اس کا ہم بہت دھنیاواد بھی کرتا ہے اور ہمیں پورن ویسواس ہی نہیں بلکہ راجی بھائی نے پہلے بھی کہا اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پرچار میں اب جیتنے بھی تین چار دن ہے وہ لگاتار ساتھ چل کے حلقے میں کانگریس کو اور درمپال جی کو مجبوط کریں گے پرچار میں ساتھ لگے رہیں گے ایک بار سرپنچ ایسوشیشن کے پردان ہمارے ساتھ موجود ہیں سنگشپت میں کیا سندیش دینا چاہیں گے راجی مامور آم گوندر اب ساتھ آ گئے ہیں راجی جی راجنیتی کے گیاتا ہے اور یہ بودھی جیوی ہیں ہمارے بھائی اور اپنے پریوار کو مجبوط رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے بوشیہ ان کا بہت اچھا ہے بودھی جیوی ہونے کے قارن بوشیہ اچھا ہے اور یہ اپنے پریوار کو مجبوط کرنا چاہتے ہیں اور مجبوط کرتے ہیں کرتے رہیں گے امرید بکا جی ہیں گوندر گاؤں سے ہی ہیں کیا کہنا چاہیں گے بہت بہت دھنیاواد کرتے ہیں بھائی راجیب گوندر کا جنہوں نے اپنے پروار کو مجبوط کیا ہے اور راجیب گوندر مارے ایسے بھائی ہیں جو ہر ہلکے کے دکھ سکھ میں سب ہی میں شامل ہوتے ہیں اور ان کا جو نلوکڑی ہلکے کے اندر بہت بڑا ایک اپنا پروار ہے اور امید ہے بھائی راجیب گوندر آپ نے کانگرس پروار میں واپس لوٹے ہیں اور کانگرس کو مجبوطی دی ہے جو بی جے پی پارٹی کی گلت نیتی ہیں ان کو ہرانے کے لیے جو ہمارے بھائی نے یہ مجبوط فیصلہ لیا اس کے لیے ہم دنیاواد کرتے ہیں جو ہماری سب ہی کا انہوں نے مان سنما رکھا ہماری سارو کی یہ جو ان سے یہ نویدن تھا تو بلکل یہ بڑی خبر اس سمیں نیلو کھڑی ویدھان سبہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں نیلو کھڑی ویدھان سبہ سے جوڑی ایک بڑی خبر راجیب مامورام گوندر جو آجاد امیدوار کے طور پر چناوی میدان میں تھے اب وہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آگے جو ہے کانگرس کے ایمیل اے امیدوار درم پال گوندر کو اپنا سمرتن دے چکے ہیں اور ایک بار پھر سے واپس ہی کر چکے ہیں اپنے گھر میں یعنی کی کانگرس پارٹی میں تو بہرال یہ لائیو تصویرے سمیں آپ دیکھ رہے تھے ہماری آپ لوگوں سے اپیل ہے ہریانہ کی ویدان سبہ چناو سے جوڑی ہر خبر دیکھنے کے لئے سب سے پہلے کرنال بیکنگ نیوز پر آپ ضرور آئیے گا لگا اتار آپ کو ہماری پوری ٹیم ہریانہ ویدان سبہ چناو سے جوڑی ہر بڑی خبر سب سے پہلے پہنچاتی رہے گی کامل میڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنال